اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کورت کرنا چاہتے ہیں یہ ٹاپکس وہ ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں جب ہم ڈیٹیل پروگرامنگ میں جاتے ہیں اور ویریس ٹاپکس جو ہیں وہ مٹے مٹے چیزیں جو ہیں ہم نے کور کر لی ہوئی ہیں سب سے پہلے شروع کریں گے ہم بات کریں گے کچھ یوزر ڈیفائنڈ منپولیٹرز کی پچھلی دفعہ ہم نے آپریٹر اوورلوڈنگ کی تھی اور اپنی کلاس یا اپنی اوبجیکس کے لیے جو اوورلوڈڈ اوپریٹرز ہیں سٹریم کے انسرشن اور ایکسٹریکشن ان کو ڈیفائن کیا تھا اور دیکھا تھا کہ وہ کیسے بنایا جاتے ہیں آج ہم کچھ یوزر ڈیفائنڈ منپولیٹرز بنائیں گے اس کے بعد سٹیٹک کی ورڈ جو ہے اس کو کور کریں گے لیٹ اسٹارٹ بائی لکنگ ایٹ یوزر ڈیفائنڈ منپولیٹرز جو آپ کو منپولیٹرز سٹریم کے لیے پروائیڈڈ ہیں سی پلاس پلاس میں ان کی تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں کافی تفصیل میں بات کی تھی اور وہ تھے جیسے سیٹ ویڈ فنکشن ہے کہ جی آؤٹپوٹ کے لیے آپ ویڈ سیٹ کرنا چاہیں تو سیٹ و استعمال کر لیں جو کہ ان لائن استعمال ہوتا ہے سی آؤٹ لیس تین لیس تین سیٹ ویڈ سیون اور پھر لیس تین لیس تین کوئی بھی نمبر آؤٹپوٹ کر لی جائے یاد رکھیں کہ یہ سیٹ ویڈ وغیرہ جو تھے یہ ایک دفعہ کام کرتے ہیں یعنی امیڈیٹلی نیکس نمبر جو آؤٹپوٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ویڈ سیٹ ہوتی ہے یہ دیٹلز تو آپ کو کتاب میں مل جائیں گے دوسرا ریفرنس مٹیریل جو آپ کو دیا گیا ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہیں آج بات کرتے ہیں کہ جی ہم اگر اپنا کوئی منپلیٹر بنانا چاہیں وہ کیسے بنائیں گے ہم بات کریں گے پیرامیٹر لیس منپلیٹر کی یعنی سیمپل سی کوئی چیز سامتنگ لائک آپ استعمال کرتے ہیں اینڈ ایل ایک منپلیٹر تھا جو بنا بنایا آپ کو ملتا ہے جو کہ ایک نیو لائن بھی ڈالتا ہے اور سٹریم کو فلش بھی کر دیتا ہے یعنی کوئی چیز اگر بفر میں موجود ہے اس کو وہ آوٹ پوٹ کر دیتا ہے فوراں سکریم کے اوپر ہم اگر اپنا لکھنا چاہیں وہ کیسے لکھیں گے پہلی چیز ایس آلویز وینڈ 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 ایک سٹریم اوبجیک ہے اب ہم مینپولیٹر کی بات کر رہے ہیں تو لیس بی ویری کلیر کہ ہم او سٹریم اوبجیک کی بات کر رہے ہیں آوٹ پوٹ کے لیے سو نورمالی وہ سی آوٹ آبجیکٹ ہوگا سی آوٹ لیتا ہے ایک مینپولیٹر وہ کچھ مینپولیشن کر کے پھر کچھ ریٹرن کرتا ہے اور نورمالی یہ ان لائن کیونکہ کیسکیڈ کیا ہوتے ہیں سو ویہاں ریٹن سمتھنیگ لائک سی آوٹ لیس تین لیس تین مینپولیٹر اور پھر لیس تین لیس تین سم اوہر ڈیٹا اور میبی اوہر مینپولیٹر اس کے سکیڈنگ سے آپ کو ایک بڑا موٹا سا ہنٹ مل رہا ہے کہ یہ مینپولیٹر نے کرنا کیا ہے یا اس پہ لبازمات کیا ہیں پوائنٹ ہے اگر لیفت اینڈ سائیڈ اوہر سٹریم اوبجیک رہا ہے اور اس نے کال کرنا ہے مینپولیٹر کو تو اب ریٹرن ٹائپ کیا ہونی چاہیے اور مینپولیٹر کو نظر کیا آئے گا نوملی مینپولیٹر کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ایک اور سٹریم انسرشن آپریٹر ہوتا ہے یعنی لیس تین لیس تین پڑا ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں نون پیرامیٹرائز یعنی پیرامیٹر لیس مینپولیٹر کی یعنی اس میں کوئی ہم نمبر وغیرہ پاس نہیں کریں گے چھوٹا سا کوئی کام کریں گے کام کرنے کے لیے یا لائن اینڈ کرنے کے لیے یا اگر بیل بجانی چاہیں جو کنٹرول جی اگر دبائیں گے تو آپ کا پتہ ہے آپ کا کمکیوٹر بیپ کرتا ہے اس کو نوملی ہم بیل کہتے ہیں وہ کرنا چاہیں and so on so the left hand side is an o stream object there are no other parameters so it will receive something and the right hand side normally is a stream insertion operator so we don't have to do anything about that اس کا ریفر مطلب اب اس کا سنٹیکس کیا ہوگا جب بھی c out کے بعد double less than sign کے بعد ہم manipulator لکھتے ہیں تو یہ بزاتے خود ایک action ہے جس طرح سے ہم نے stream insertion operator کو overload کیا تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ جی کیونکہ ہم cascade کرنا چاہتے ہیں تو اس کو return بھی ایک o stream object کرنا چاہیے اور more accurately a reference to an o stream object manipulator کو اگر دیکھیں تو یہ بھی بالکل ترتیب میں اسی جگہ پہ آ رہا ہے لہٰذا manipulator itself should also return a reference to an object of type o stream لہٰذا ہم c out ہی واپس کرنا چاہیں گے یا جو بھی o stream object ہم استعمال کر رہے ہیں number 2 کہ اس کو اس کوئی چیز پاس ہونی چاہیے کہ جی کون سا object ہے جو اس کو call کر رہا ہے اب یہ class وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ class تو بن چکی وہ ہمارے control میں نہیں ہے o stream class we can only extend it by defining external things so it is not a member function or a member operator it is a stand-alone operator normally o stream کا یہ جو ہمارے manipulators ہیں ان کا definition یا declaration syntax جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ return type which will be o stream and so it's a reference to an object of type o stream اس کے بعد manipulator کا نام اور اس کے بعد کیونکہ یہ member نہیں ہے ایک قسم کا friend سمجھ لیں لیکن it's not explicitly a friend we can't define anything as a friend and for a class that is built in وہ تو ہمارے control میں نہیں ہے which refers to the o stream object once we've got this declaration line اس کے بعد جب ہم definition کی طرف جاتے ہیں تو definition is just another function okay as always we can write whatever we want inside that function but again we have to look at the spirit of the manipulator when we're talking about the spirit of a manipulator we're saying کہ یہ اور کوئی کام نہ کرے یہ صرف کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام output کے حوالے سے کچھ کرے اور واپس return کر دے اور return type ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہے so normally it's as simple as return os اگر ہم نے o stream object لکھا تھا تو we say return os less than less than something it may be a tab character it may be a bell ring the bell on the computer or something like that so اس کے دو تین چار اگزامپل آپ کو دیے گئے ہیں ہینڈاوٹس میں بھی ہیں کچھ ہم یہ سکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا it's a very simple process we can write something like a useful utility manipulator لائن ختم کرنی ہے کیا کریں دو لائنے آپس میں چھوڑنی ہے خالی چھوڑنی ہے کیا کیسے operate کر رہ جائے etc but remember it has to return an object of type o stream or a reference to an object of type o stream and it also automatically gets that object as a parameter passed into the function let's go on now manipulator سے نکل کے ہم ذرا static کی ورڈ کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں it's a new topic لیکن بک میں آپ ابھی تک آپ examples فالو کرتے آئے ہیں you might have noticed کہ static کئی جگوں پہ استعمال ہوتا ہے static کا مطلب کیا ہے static as the english word implies is something that is stationary رکی ہوئی ہے ساکن ہے اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے یہ کس قسم کے variables ہوتے ہیں جو کہ static ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں and how we can make use of them static as the word implies are variables which exist for a certain amount of time which is longer than an ordinary automatic variable let's take a look at some example to مطلب پتہ چلے کہ ہم static ہم کس کو کہنا چاہتے ہیں let's look at number one the lifetime of a data variable دیکھیں ہمارے پاس data variables ایک تو ہے global type کے global data variable کون سا ہے جو کہ کسی بھی function سے باہر define ہوتا ہے سو اگر آپ main سے بھی پہلے اور کسی class کے اندر نہیں but stand alone اکیلا لائن پہ آپ لکھ دیتے ہیں int i تو i جو ہے it is now a global variable وہ نہ صرف main کے اندر سے accessible ہے but جتنے بھی آپ کے functions ہیں اس پروگرام میں وہ i کو handle کر سکتے ہیں they can assign a value to i or they can obtain the value of i it is considered global global variables جو ہیں they come into existence جب بھی ہم پروگرام چلاتے ہیں اس وقت i کے لیے جگہ میں جگہ الوکیٹ ہو جاتی ہے it exists all the time that the program is running اور جب پروگرام ختم ہوگا اس وقت i کی جگہ جو ہے جو میموری الوکیٹ ہوئی ہے وہ ڈیالوکیٹ کر کے آپریٹنگ سسٹم کو واپس دے دی جائے گی so it has a very very long lifetime جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ویلیو ہو جو کہ پروگرام میں ہر جگہ پہ exist کرتی ہو اور ہمیں available ہو regardless of کہ ہم کس فنکشن کے اندر ہیں تو ہم global variables ڈکلیئر کر لیتے ہیں it is not a good idea to do that unless it's absolutely necessary idea اس وقت ہے کہ yes convenience تو ہمیں یہ مل گئی کہ یہ variable ہر جگہ سے accessible ہیں in convenience یہ ہے کہ وہ function جس کا اس variable کے ساتھ کوئی کام بھی نہیں ہے کوئی غرض نہیں ہے اس میں بھی یہ variables نظر آتے ہیں آپ typically جیسے میں نے کہا کہ int i اگر ہم نے global بنا دیا ہے اور کسی function میں آپ جاتے ہیں اور بغیر سوچے پہ آپ لکھ دیتے ہیں something like a for loop آپ کہتے ہیں for i equal کوئی valuable value رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس گاڑیاں کتنی ہیں وہ i میں store کی ہوئی ہیں یا کلاس میں students کتنے ہیں وہ ہم نے i میں store کیے ہوئے ہیں یہاں پہ loop چلا دی وہ i کی value بدل گئی so global variables have a bad habit of being around even when we don't need them ہاں اگر ہم اس function کے اندر دوبارہ سے int i لکھ دیتے تو پھر ایک local variable function کے اندر create ہو جاتا at runtime اور جو global variable ہے وہ function کے اندر نظر نہ آتا لیکن this can lead to very subtle very hard to track programming errors these are not syntax errors but they are logical errors so beware of using too many global variables اس کی ڈاؤن سائیڈ یا other سائیڈ کیا ہے other سائیڈ یہ ہے کہ جب بھی ہم functions call کرتے ہیں اور اگر ہم چاہیں کہ function میں کوئی value پاس ہو رہی ہو واپس آرہ رہی ہو اور بار بار وہی آئی جو ہے ہمیں فنکشن کو پاس کرنا پڑ ناوی کم تو نیکس ورائی ٹو ورائی بل اب ویری بل جو مین کے اندر ڈیکلیر کیا جاتے ہیں they are local to the function main which means وہ مین کے اندر جس مرضی حصے میں آپ operate کر رہے ہوں وہ accessible ہیں ویلیوز ایسائن کریں انکو کمپیوٹیشن کے اندر استعمال کریں اور یا ان کی ویلیوز ڈسپلی کریں لیکن جب ہم main سے ہٹ کے کسی function میں چلے جاتے ہیں تو main کے variables اس function میں نظر نہیں آتے so they are now hidden function کے اندر کیا نظر آتا ہے یا global variables نظر آتے ہیں یا function کے اپنے variables نظر آتے ہیں جو function کے پڑھ لی اپنے لیے temporary copy بنا لی variables کی ان کو استعمال کر لیا جو function کے اندر variables ڈکلیر ہوتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں وہ automatic variables کہلاتے ہیں یعنی they automatically come into being جب function call ہوتا ہے اور جب function ختم ہوتا ہے تو automatic variables ختم ہو جاتے ہیں they don't exist anymore so constantly automatic variables are being created and destroyed all the time اب میں جہاں variable کہہ رہا ہوں آپ اس کو interpret کریں I'm also using the term for user defined variables which means objects of our classes ان کا behavior یہ ہے so they are automatic جب function call ہوا ان کے لیے memory allocate ہوئی اسی وقت کہاں پہ stack کے اوپر اور وہاں سے استعمال ہو کے جب وہ function exit ہوا تو variables destroy ہو گئے what happens اگر ہم چاہیں کہ جب function سے ہم واپس آئیں تو جو function میں کوئی value calculate ہوئی ہوئی تھی وہ کسی طرح سے یاد رہے لیکن یاد صرف function کو ہی رہے باقی program کو نظر نہ آئے let's step out into the real ورلڈ بلکہ real ورلڈ میں چلتے ہیں ایک تو تھوڑا سا light hearted بات کرتے چلیں کہ جیسے فریج کا دروازہ ہوتا ہے اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو normally لائٹ جل رہی ہوتی ہے چیزیں نظر آرہی ہوتی ہیں جب دروازہ بند کرتے ہیں تو لائٹ آف ہوگئی اور دو وی دروازہ کھولتے ہیں لائٹ تو آن ہوتی ہے سو وی کھولتے دور وی کھولتے ہیں دور وی کھولتے ہیں جب دروازہ کھولے تو چیزیں وہی پہ پڑی ہوں فنکشن فنکشن میں جب جاتے ہیں تو یہ آتومیٹک ویریبل سارے وہاں پڑے ہوتے اور نظر آجاتے ہیں لیکن فنکشن سے جب فنکشن اس میں ایک سٹیپ آگے بھی جاتا ہے لیکن فریج میں ہمیں پتا ہے چیزیں پڑی رہتی ہیں سو سمہا ہونٹ فنکشن تو بہی لائک آؤٹسائیڈ فریج وہ چیزیں نہیں ہیں ہم ان کو ایکسس نہیں کر سکتے لیکن سمجھیں آپ نے کھولا اس میں پانی کی پڑی 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 ہم کہتے ہیں فنکشن کے اندر ہم کہتے ہیں انٹ آئی اور کہتے ہیں آئی ایکول ٹو زیرو ایوی ٹائم یعنی فنکشن کال ہوتی ہے یعنی ایک دفعہ ہم گئے فریج کی طرح ہم نے اٹھایا اور بوتل ایک جگہ پہ رکھی اور دروازہ بند کر دیا so we've made one فنکشن کال next time we go there when we go back into the function we want that bottle to be found in its new place in other words اگر جیسے integer variable ہم نے کوئی define کیا اور وہ فنکشن کے اندر اس کی value 10 set کر دی کسی وجہ سے اور ہم فنکشن سے واپس آگئے ہم چاہتے ہیں کہ next time ہم فنکشن میں جائیں تو ہمیں value 10 ملے نہ کہ وہ zero value جہاں سے function شروع ہوا تھا we want somehow to maintain the state of a variable یعنی اس کی پچھلی history ہم maintain کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جہاں سے میں نے discussion شروع کی تھی اس کو آپ recap کریں اگر ہم اس کو جو value set ہوگی وہ set ہے جس مرضی function سے اس کو access کر لیں لیکن اس کا نقصان بھی میں نے آپ کو بتا دیا that variable happens to exist even when we don't want it to exist static keyword جو ہے it allows us a mechanism for getting away from the downside of the global variables and yet maintaining a state inside a function so that every time اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں کہ جب بھی اپنے variable function کے اندر declare کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم static keyword لکھ دیتے ہیں so we write static int i that declares i to be a static integer inside the function تھوڑا سا اگر سوچیں اس کے اوپر کہ main کے اندر static define کرنا چاہیے تو کیا ہوگا well main itself is a function so یہ illegal تو نہیں ہے کہ main کے اندر آپ static integer یا static variable کسی قسم کا بھی define کر لیں لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں ہے because main is the program جہاں سے ہمارے C یا C++ کے programs شروع ہوتے ہیں اور وہ function ایک دفعہ چلتا ہے so اس کی تو state is exactly like an ordinary variable which is declared inside main یہ صرف called functions جہاں اس کے لئے relevant ہے discussion so function کے اندر ہم نے کہہ دیا static int i کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ i جو ہے یہ ایک دفعہ initialize ہو جائے initialize تو ہو جانا چاہیے اس کو جب ہم create کرتے ہیں یعنی یہ create ایک دفعہ ہو پیدا ایک دفعہ ہو لیکن اس کے بعد اس کی value کے اگر ہم increment کریں یا decrement کریں تو function اس value کو یاد رکھے کہ جی اس کی کیا value تھی function سے ہم باہر آگئے واپس آئے ہیں تو وہ ی value ملے static variables کے اندر صرف ایک مرتبہ ہوگی they will be initialized only once now here we have to take care of a subtle difference difference یہ ہے ابھی تک میں بات کرتا ہوں کہ ہم int i لکھتے ہیں تو اس کو initialize کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو اس کی value کیا ہے اور پھر اس کو استعمال کریں لیکن وہاں پہ میں پہ زور نہیں دیتا تھا اور پھر دوسری لائن پہ لکھیں i equal to zero اگر zero سے اس کو initialize کرنا ہے پھر یہاں پہ سٹیٹک ویریابلز کے لیے we have to use a different type of initialization we have to use the line which says سٹیٹک int i equal to zero semi kolon یعنی i جب create ہوگا لکھی جائے گی this is initialization اب اگر کوئی line آتی ہے جس پہ لکھا ہے i equal to zero that will not be treated as initialization it will be treated as an ordinary assignment statement so پہلے جب ہم بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ integer variable کو initialize کر لیا we were actually only using an ordinary assignment یہاں پہ ہم چاہتے ہیں جیسے ہی variable create ہو اسی وقت اس میں کوئی value لکھی جائے وہ initialization ہوگئی یہ دوبارہ نہیں ہوگی not in the lifetime of that program initialization will happen only once however we can manipulate that variable as many times as we want we can increment it we can decrement it لیکن وہ اپنی last value یاد رکھے works is کہ ابھی تک ہم stack کی بات کرتے رہے ہیں پھر ہم نے free store کی بات کی ہے جب ہم c discuss کر رہے تو ہم اس کو heap کہتے تھے پھر اس کو ہم نے free store کا نام دے دیا جب ہم نے c plus plus کے new or delete operators کی بات کی آج میں آپ جو ہے وہ علاقہ ہے جہاں پہ unused memory پڑی ہوئی ہے جب ہمیں memory کی ضرورت ہو ہم وہاں سے لے لیں جب ہمیں ضرورت نہیں ہے وہاں واپس ڈالنے یہ اب ایک تیسرا حصہ ہے static memory area جس میں تمام static variables are created and then they exist for the rest of the program once created they exist جب program ختم ہوگا اس وقت وہ destroy ہوں گے so they are different from automatic variables جو normally stack پہ رہے ہیں and they are different from dynamically allocated memory جو کے free store سے ابتین کی جا رہی ہے now to prove this whole point let us try to write a very simple program and make sure that you understand how it works ایک چھوٹا سا function لکھیں جس کے اندر آپ کہیں کہ the static int i equal to zero so we are declaring i as a static integer and initializing it to zero اور پھر اس کے بعد آپ کہیں i plus plus بس اتنا سا function ہے so it just increments the value of i the i which is a local static variable inside f اب اس کے ساتھ ایک main program لکھیں جس کے اندر ایک loop چلائیں اور اس function کو call کریں اور اس کی یا بلکہ function کے اندر ہمیں ایک اور بھی چیز چاہیے کہ i کی value جو ہے وہ print بھی ہو جائے so you can add a cout statement saying something like cout less than less than inside function f value of i is colon پھر less than less than i mean کے اندر loop لگائیں جو کہ بار بار f کو call کریں let's say دس دفعہ call کریں what you will notice is کہ جب بھی آپ f میں جائیں گے تو i کی value وہ print کرے گا i کی value آپ دیکھیں گے وہ 1 2 3 4 اس طرح سے چلتی ہوئی 10 تک print ہوگی اسی f میں سے صرف static کا لفظ نکال دیں اور یہی main پھر سے چلائیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر دفعہ 1 print ہو رہا ہوگا 1 کیوں اب وہاں پہ لکھا int i equal to zero so i create ہوا اس کی value initialize ہوگی zero پہ next line said i plus increment ہوگی zero میں ایک increment کیا اس کی value 1 ہوگی c out نے اس کی value print کر دی جیسے ہی function سے نکلے i destroy ہوگیا next time function call ہوا پھر سے i create ہوا پھر سے اس کی value zero ہوئی پھر سے increment ہوئی پھر output کیا 1 کی value output ہوگی add the static keyword what happens is کہ the creation and the initialization will happen once in the lifetime of our program so i is created once it is initialized once to a value of zero لہٰذا i plus plus پھر existing value پھر کام کر رہا ہوگا first time it will become 1 you go back to main in the loop you call the function f again 1 will become a 2 c out will display 2 go back to main and so on you will see it counting so you can prove it to yourself that static works now let's take a look at some more uses of this keyword as I mentioned just a few minutes ago user defined data types we create and objects they are now variables as far as we are concerned if they are variables we can even declare them as static now we have to be careful when we think about it when int static declare we have declared where it initialize we initialize object initialization is class we defined that object create instantiated an object of that class by saying something like vehicle A or truck B where truck or vehicle class we defined and then A B are objects which main function create so when initialization happens until you know it is constructed so normally C++ is a default constructor for these classes here we have to some constructors because we said that initialization of the object can only happen once if it is declared static object create then initialize it is necessary to if you want to other than default initialization which is like 99.9% of the time you want to create that when you create value in any type place that is the initialization of the object if we want that to happen we must provide a constructor which will arguments and when the object create values or data members initialize only then will it work otherwise we'll have a problem now sometimes we do want to do something like truck a now if a constructor defined which has arguments then a will be created what type of object will be created how will seat will be for we have technique to construct define arguments but the arguments default values you provide if you remember if you provided a constructor with default values in the constructor list parentheses can do object which creates automatically get default values get yes if you say truck a parentheses 4,6 maybe we have constructor this way that 4 and 6 seat will initialize but the point to remember is if you are ever going to use static objects then you should provide a constructor and you should provide a constructor with default arguments so that the object that you create is initialized properly other than that the whole behavior of a static object is exactly the same as an ordinary data type a native data type like int float char double again the idea is static variable means maintaining the state of a variable it exists and it lives around even when we are outside the function and it is an alternative to using a global which is an downside it exists even when we don't want it now okay so we have talked about the constructor what about the destructor of these objects if they are static when will it be called normally if you object in so you written ordinary truck a when that function is finished then a will be destroyed you need the destructor for this static object will be called if you proved to it very simple is can use that as an initializer is the destructor inside the destructor for object and then it is the initializer you can that as an initializer now let experiment run سب سے پہلے آپ ایک گلوبل آبجیکٹ اس کا ڈیفائن کر دیں سو ٹرک پہ ہی رہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آؤٹسائیڈ آف مین ہم نے کہہ دیا ٹرک اے اس کے انیشلائیزر کے طور پہ ہم کوئی سنگل کریکٹر پاس کر دیتے ہیں کہ جی اس کے اندر ایک ڈیٹا میمبر ہم نے ڈیفائن کر دیا چار نیم اور نیم کے اندر یہ کریکٹر چلا جائے گا تاکہ ہم آئیڈنٹی فائر کر سکیں کون سا آبجیکٹ ہے سو وی سے ٹرک اے ویدن پرینٹسیز سنگل کوٹیشن مارکس میں کہ یہاں پہ ایک سنگل کریکٹر جا رہا ہے اس میں آپ بے شاق کیپٹل اے لکھتے ہیں کونسٹرکٹر میں آپ کہیں سی آؤٹ انسائیڈ اور لیس دین لیس دین انسائیڈ کونسٹرکٹر فار آبجیکٹ اور جو اس کا آپ نے انیشلائیزر پاس کیا ہے نیم ان دس کیس وہ یہاں پہ نیم کو آؤٹپٹ کر آ لیں تو یہ سکرین کے اوپر لائن پرنٹ ہوگی کونسٹرکٹ یا انسائیڈ کونسٹرکٹر فار آبجیکٹ کپٹل اے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کونسا آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے سو ناو وی رائٹ ون گلوبر وی سے ٹرک اے اور ویدن پرینٹسیز بھی پٹن کپٹل اے دن ویدن مین دیفائن آردنری ویریابل ویسے ٹرک بی اور اس کو ویدن پرینٹسیز آپ اس کو نام دے دیں بی کا اس کا بھی کونسٹرکٹر کال ہوگا آپ کو نظر آئے گا ایک چھوٹا سا فنکشن بنا لیں جس کے اندر ایک آبجیکٹ کریٹ کریں سو ویسے ٹرک سی اور اس کا نام سی دے دیں بائی پاسنگ آن آرگومنٹ ٹو دا کونسٹرکٹر دین ڈیفائن یہ انادر فنکشن سو پہلے فنکشن کو ایف کہہ دیں دوسرے کو جی کہہ دیں اس کے اندر آپ کہیں سٹیٹک ٹرک ڈی اور ڈی کو بھی آپ ایک نام دے دیں ڈی مین کے اندر ایک آپ نے لوکل مین کے اندر ٹرک ڈیفائن کیا اس کے بعد ایف کو کال کریں اس کے بعد جی کو کال کریں اور ختم مین کا کام ختم اس پروگرام کو کمپائل کریں اور چلائیں دیکھیں اب کیونکہ کونسٹرکٹر اور ڈیسٹرکٹر کے اندر ہم نے یہ سی آؤٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کونسا والا آبجیکٹ پیدا ہو رہا ہے کونسا والا آبجیکٹ مر رہا ہے یعنی وچ آبجیکٹ اس بینگ کریٹید which object is being destroyed you should be able to track things what will happen is سب سے پہلے global object will be created so you'll find کہ جی ا کی output line آگئی ہے inside constructor for object ا اس کے بعد آپ مین کے اندر آئیں گے تو object بی کریٹ ہو رہا ہوگا because that's a local variable a local object for main تو آپ کے پاس اس کی کونسٹرکٹر لائن آجائے گی کہ جی بی کریٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے function f call کیا اور یاد رہے کہ function f جو ہے وہ اپنے لیے ایک local truck object c create کر رہا ہے تو اس کا constructor call ہوگا اور آجائے گا inside constructor for object c اس کے بعد کیا ہوگا function f ختم ہوگا you'll go back to mean اگر function f ختم ہوگا تو f کا جو local data ہے local variable in this case truck that will be destroyed وہ truck تھا truck c you will find out کہ اس کا destructor call ہوا ہے you will find out کہ screen کے اوپر لکھا وہ آگیا ہے inside destructor for object c for truck c جو بھی آپ نے لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم g کو call کرتے ہیں g کو اگر call کیا تو آجائے گا inside constructor for object d لیکن یاد رہے g function جو ہے اس کے اندر ہم نے static object create کیا ہے اب جب g exit ہوگا تو اس کا destructor کی line آپ کو نظر نہیں آئے گی so you will not see a destructor line اب main کے اندر بشاک ایک output line ڈال دیں یہاں پہ کہ g function has been called تاکہ آپ کو پتا چل جا آپ واپس main میں آگئے ہیں اس کے بعد main ختم ہوتا ہے اب جو main ختم ہوگا تو اب destructor's call ہونی شروع ہوں گے کن objects کے a جو global تھا اس کا call ہونا ہے b جو main کے اندر declare کیا تھا اس کا destructor call ہوگا اور d جو g کے اندر create ہوگا اس کا destructor call ہوگا کس ترتیب میں call ہوں گے جس ترتیب میں objects create کیے گئے تھے اس کی reverse order کے اندر the destructor's will be called so if you look at this very simple program you find کہ the last object to be created was the static object inside the function g should that be deleted first یعنی اس کا destructor call ہوگا think about it well actually not true سب سے پہلے جو destructor call ہوگا وہ main کے local variable کا call ہوگا کیونکہ ایک قسم کا main function end ہو رہا ہے تو local variable سب سے پہلے destroy ہوں گے static objects remain for a longer period of time so the next object to be destroyed یہ ایکسرسائز پروو کرتی ہے کہ اگر static object کسی function کے اندر create کیا جائے تو جب وہ function سے آپ واپس آتے ہیں تو وہ object مر نہیں جاتا it still exists اور پھر آپ object میں یا function میں جائیں گے in this case g function اگر call کریں گے تو وہ object وہیں پہ آپ کو ملے گا اور اس کی values وہیں ہوں گی جو آپ چھوڑ کے وہاں پہ گئے تھے so you can use them just to recap جب ہم کسی بھی function کے اندر کوئی بھی static variable create کرتے ہیں اور variable now I'm using in the generic sense of the term it can be a native data type or it can be an object of one of our own classes whenever we create a static variable inside a function that variable is created and initialized only once during the lifetime of the program and it is destroyed or taken out of memory only once during the lifetime of the program so it is a good way of maintaining state دوسرے points جو ہم نے discuss کیے it is an alternative to using a global data type جس کے side effects ہیں تیسری چیز main کے اندر static variables لکھے ضرور جا سکتے ہیں لیکن it's a meaningless exercise they are exactly like ordinary variables inside main now let's move on and extend this concept to inside a class ہم نے بات یہ کی ہے کہ جی static variables are used to maintain state اب state کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی حالت کیا تھی اس حالت کو save کر لیا جائے تاکہ واپس آئیں تو وہ ہی حالت ہمیں ملے جس چیز کی بھی بات ہو رہی ہے جب ہم static variables کی بات کر رہے تھے تو ہم program کی state کی بات کر رہے تھے so we went back into a function we found the function in the same state as we had left it now I want to extend the concept and I want to go inside an object and I say when I go inside an object I should find certain things left exactly the way they were initially so now we are talking of static data members inside a class what do we mean by a static data member defined inside a class دو تین چیزیں اس میں غور کرنے والی ہیں static means کہ that thing will be stationary stationary for what for an object or for the class the idea here is it will be static for the class that means اس کلاس کے لیے وہ data ایک دفعہ create ہوگا ایک دفعہ initialize ہوگا لہٰذا اس کا object جو create ہم کریں گے اس کلاس کے ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس چیز کو آپ clearly سمجھ لیں there is only one copy of the static data member inside a class the copy is not repeated for the objects جب بھی ہم object کسی کلاس کا create کرتے ہیں وہ کلاس کا پورا data structure object کے لیے create ہو رہا ہے یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اور اس کے کلاس کے functions کی ایک copy لکھ دی جاتی ہے کہیں پہ تاکہ جب object کوئی function call کرے تو اس copy میں سے وہ object کام کر سکے یا function operate کر سکے static data members جو ہیں وہ پوری کلاس کے لیے ایک ممبر create ہوگا again in the static data area it will not be repeated whenever we create an object of the class so the question is number one اس کو create کیسے کیا جائے number two اس کو initialize کیسے کیا جائے کیونکہ اب یہ کلاس لیول پہ چلا گیا object لیول پہ تو ہے نہیں اور number three یہ destroy کب ہوگا یعنی when is it born when was it created and when will it be destroyed to understand that concept we have to realize کہ again we have to talk about the lifetime of the static data member the lifetime of a static data member of a class is the lifetime of the program in other words جب ایک class آپ کسی program کے اندر شامل کرتے ہیں as a class definition اس کے static data members کے لیے memory allocate ہو جاتی ہے it is done initialize کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ techniques ہیں because we we don't know memory تو allocate ہوگی اس میں values کیا گئی تو we have to be able to initialize them we initialize it only once in the program the initialization is done at file scope which means almost at the global scope جب آپ main سے بہر بیٹھ کے آپ اس کو initialize کریں گے main سے بہر ہم کیوں کر سکتے ہیں کہ جی class ہے اس کے static data members create ہو گئے ہیں ان کی جگہ allocate ہو گئی ہے ان کی دوسری copy نہیں بننی کسی object کے لیے لہٰذا ان کو initialize کیا جا سکتا ہے object نہیں ہے class کے data member کو initialize کیسے کریں یاد رہے کہ جب بھی ہمارے پاس let's say truck کوئی class تھی اور اس کے اندر ہمارے پاس variable تھے int wheels int seats کتنے پئیے ہیں کتنی اس میں seatیں لگی ہوئی ہیں تو ان کو object کے ساتھ refer کرتے تھے کہ اگر کوئی object create کیا ہے main کے اندر ہم نے کہا truck a تو ہم کہتے a dot seats that would be the way to refer to a data member اب یہاں پہ میں تھوڑی سی اور بات کر رہا ہوں میں بات کر رہ ہوں کہ ایک data member تو ہے وہ class کا حصہ ہے پٹ وہ static ہے اور میں نے کہا اب object a جو تھا وہ نے create کیا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے memori بن گئی اب اس memori کو انیشلائز بھی کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں we do this by using the scope resolution operator یاد رہے double colon دو نکتے دو نکتے لگا کے لیکن اس کے left hand سائیڈ پہ object کا نام نہیں آتا بجائے اس کے class کا نام لکھ دیا جاتا ہے so we would write something like truck colon colon and then the name of the static data member اور پھر equal to جو بھی اس کو value ہم دینا چاہیں now this is happening at file scope main سے بھی باہر and it is happening only once in the program because main سے باہر ہے یہ دوسری دفعہ تو یہاں نہیں چلے گا it is being initialized at the class کے لیے ایک value initialize ہوگی آپ جتنے مرضی objects بنائیں objects اس value کو دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں change کر سکتے of the class have access to it so they can look at it they can manipulate it but it was created and manipulated only once and there is a single copy of this static data member regardless of how many objects of the class you create اس میں کچھ dangers ہیں let's take a look at what those problems are suppose we have a class called savings account ہم سب بینک میں کچھ نہ کچھ پیسے رکھتے ہیں پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اس پہ profit بھی لگتا ہے اور profit کا over a period of time banks جو ہیں وہ rate declare کرتے ہیں ایک چیز ہے profit rate اور profit rate تمام پی ایل ایس اکاؤنٹ پہ یقصان لگتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کلاس بنائی اور کلاس ہے savings account جس میں آ جائے گا کس کا account ہے account number کیا ہے اس کا current balance کیا ہے etc لیکن اس کے اندر profit rate بھی بتانا ہوگا تاکہ ہم کہہ سکیں کہ جی اکاؤنٹ کو update کر دو profit لگا دو اس کے اوپر لیکن کا ان تین مہینوں کے لیے ہم تین فیصد profit دے رہے ہیں وہ تمام PLS accounts کو لگا دیا جائے سو ہم چاہتے ہیں کہ جو profit rate ہے وہ تو ایک جگہ پر defined ہو کلاس کا حصہ ضرور ہو لیکن ہر object میں الیدہ الیدہ defined نہ ہو سو ایٹس اگوڈ اگر ہماری کلاس کا نام ہے you would write savings account colon colon profit rate equals 3.0 it's a float variable اور یہ دکھیں گے ہم main سے باہر پہلے سو سو نیس پیل پرگرم 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 main کے اندر یا کسی function کے اندر جیسے جیسے ہم savings account create کرتے جائیں گے saving account 1 2 3 ABC کسی کا جو بھی اس کی initialization ہیں وہ کریں گے ہر ایک کو یہ profit rate available ہوگا اس کو access کرنے جائیں تو اگر ہمارے پاس ہے savings account A تو آپ کہہ سکتے A profit rate اگر کوئی بھی calculation کرنی ہے لیکن خیال رکھیں یہ legal ہے لیکن it's a bad usage why is it a bad usage suppose میں کہیں پہ class کے اندر کہتا ہوں A profit rate is equal to 4.0 تو کیا A profit rate بدلا answer is no ابھی تک جو میں بات for all objects of this class that means if an object manipulates the static data member which it can through its member functions or directly depending on whether it's public or private it actually is modifying the value of that static data member for all objects of this class so don't ever fall into this trap that I have to profit rate object A and B profit to know that B profit legal usage but a better usage is always to use the class name as the prefix so never use something like A dot profit rate always use something like savings account dot profit rate you can do that your savings account colon colon profit rate which means class scope you are resolving it be very careful with this do second I have a small example on savings accounts and profit rate profit rate will look at all accounts and example think about it this way your class has created a student object in the student object I keep a field in the how many students are there in the class now every time a student enrolls for the course I want to increase the number of students increment ho jai jab bhi student core se nikal jata hai he either withdraws or fails or passes out I say the number of students decrement ho jai or my chata ho kya student class ke and he come ho so what we do is we define a static data member in this case int ho ga kyun you don't have half a student you only have whole students so it to zero so we initialize it by using the class name student colon colon and how many equal to zero constructor ke and how many plus plus jab bhi aap aek student object create kareng to how many will be incremented by one and whenever a student goes out of that class it leaves the subject or leaves the course yaini us ka destructor call to destructor me hum kar denge how many minus minus so it's a good way of keeping track how many objects of a particular type exist at this time inside the program to display that aap koi bhi member function likh lihin you can say you know display how many as a member function you see out kai saath bata de ke is so many students are registered but the classes istamal nahi ki ham ne koi global variable nahi istamal kiya ya ham ne apna program padh padh ke nai likhha ke student one two three four five ham nai five declare kiyo he to there are now five students in the course using these members you can make your program more and more dynamic dynamic is a topic that we will be covering now in the next jen ke an dynamic data allocation ki jati hai us ke baare me baat ki jai lekin ye wala usage of static you should understand is very important and very 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 useful yani just maintaining a state state means hal joh kifiyat hai so a state might be how many students are in the class and we maintaining the state jitne mrzhi create ho destroy ho aap plus we have today covered number one a slight discussion on manipulators parameter less manipulators simple things o stream reference unho return karna hai o stream reference unko pas kia jae ga and then we have gone on and discussed about static data both at an ordinary level static object level and then static data members inside a class in topics ko review kar lehen initially off the beaten track hain zara se side pe hain mainstream hain programming mein nahi hain but inka use bohat hai jaysay aapke programs complexity mein increase kareenge as you write bigger and more complex programs you will find that these concepts are very very useful again from a generic perspective realize that you will be working hopefully in your professional career with many different languages you have to understand every language might represent the static concept in a different way but just knowing that empowers you to look and understand at more complex programming languages as well till next time khuda hafiz